موسیقی عذاب سنہرے تلنگانہ میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سید انواراللہ غوری آگے بڑھنے سے پہلے نظر دالیں گے ہیڈ لائنس پر تلنگانہ اسمری انتخابات کے لیے انتخابی مہم میں ہوئی ختم انتخابی قواعد کی خلاف پرزی پر ہوگی سرطکاروائی وکاس راج کا میڈیا سے خطاب مرکزی الیکشن کمیشن نے تلنگانہ کی اہدداروں کے ساتھ انتخابی تیاریوں کا لیا جائزہ سیئی او وکاس راج اور دیگر اہدداروں نے کی شرکت لگس رائدہی کو بھی لوکنے کے لیے کیے گئے موصل اخدامات جالی ووٹوں کو فیرست رائدہ ہندگان سے کیا گیا ہے حضرت اسمبلی انتخابات کے لیے پولیس کی جانب سے تلاشی مہم میں آئی شدد اہدداروں نے ساتھ سو چوبیس کروڑ سے زائد رقم ضبط کرنے کا کیا ان کے شاف تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی مہم شام پانچ بجے ختم ہو گئی ہے جبکہ تیرہ حلقوں میں انتخابی مہم شام چار بجے ہی ختم ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں تین کروڑ چھبیس لاکھ ووٹرز ہیں ان میں ایک کروڑ باسٹھ لاکھ اٹھانوے ہزار چار سو اٹھارہ مرد ووٹرز ہیں جبکہ ایک کروڑ ترسٹھ لاکھ ایک ہزار سات سو پچاس خواتین ووٹرز ہیں وکاس راج نے کہا کہ دوہزار چھ سو چھ اٹھر تھارٹ جنڈر ووٹر اور پندرہ ہزار چار سو چھ سرویس ووٹر اور دوہزار نو سو چمالیس اوورسیز ووٹر ہیں وکاس راج نے کہا کہ ریاست کے ایک سو انیس اسمبلی حلقوں میں دوہزار دو سو نبے امیدوار میدان میں ہیں اور ریاست بھر میں پینتیس ہزار تین سو چھپن پولنگ اسٹیشن سے قائم کیے گئے ہیں ریاست میں پولیس کے ساتھ ساتھ مرکزی فورسز بھی انتخابی فرائز انجام دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اٹھائیس نومبر کی شام پانچ بجے سے دفعہ ایک سو چھوالیس نافذ ہو گیا ہے اور اسمبلی حلقوں میں موجود غیر مقامی افراد کو انتخابی حلقوں کو چھوڑنے پر زور دیا وکاس راج نے کہا کی ریاست میں پہلی بار ستائیس ہزار ایک سو اٹھ اٹھر افراد اپنی گھر سے حق رائدہی سے استفادہ کر چکے ہیں ستائیس ہزار پولنگ اسٹیشنز پر ویب کاسٹنگ ہوگی ایک لاکھ چالیس ہزار اہلکار الیکشن ڈیوٹی کے لیے معمور کیے گئے ہیں ووٹ دینے کے لیے رائے دہندوں کو شراختی کارٹ کے ساتھ پولنگ اسٹیشنز پر جانا ہوگا ستائیس ہزار پولنگ اسٹیشن پر زور دیا پیشتر کے لئے پیشتر کے لئے ایماری کو ویدیتا ہے Prejudicing the prospect of any particular party or candidates or influencing, affecting the result of the election. So the word by word, wala itchana, instructions on it. This also includes display of any opinion poll and of standard debates, analysis, visuals and sound bites. Prohibits conduct of exit poll and dissemination of its results till half an hour after closing of the poll. No political advertisement can be given in any electronic media, including social media. No political advertisement can be given in print media without certification of the MCMC committee. All political parties to instruct and brief their leaders and campaigners to ensure that they observe the silence period on all forum of media and their leaders and carders do not commit any act that may violate the spirit of Section 126. No use of bulk SMS or voice message in political campaigning. Star campaigners and other political leaders should refrain from addressing the media by way of press conferences and giving interviews on election matters. Section 144 of CRPCs are issued regarding ban on unlawful assemblies and prohibition on holding of public meeting. No person shall convene, hold or attend, join or address any public meeting or procession in connection with an election or display to public any election matter by means of cinematograph, television or other similar apparatus. Propagate any election matter to the public by holding or by arranging the holding of any musical concert or any theatrical performance or any other entertainment or amusement with a view to attracting the members of the public there too. تلنگارہ کے چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسمبلی انتخابات کے لیے تمام انتظامات مکمل کرنی کی بات کہی. انہوں نے بوگرس رائے دہی کو روکنے کے سلسلے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ بوگرس رائے دہی کو بھی روکنے کے لیے محصر اخدامات کیے جا چکے ہیں. فہرست رائے دہ ہندگان سے ڈبلیکیٹ بوگرس ووٹوں کو حضف کر دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ 28 نومبر کی شام پانچ بجے سے سیلنج پریڈ شروع ہو گیا ہے. سیاسی جماعتوں نے کہا ہے کہ وہ انتخابی قوانین پر عمل کریں انہوں نے مزید کہا کہ ریاست میں شفاف اور پرامن انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں اور کہا کہ یکم اکٹوبر 2023 تک جو افراد 18 سال کی عمر مکمل کرتے ہوئے فہرست رائے دگان میں اپنے نام کا اندراج کروائے وہی لوگ ووٹ دینے کے اہل ہوں گے. 1,47,000 postal ballots have been pulled and still it's going on today so we are quite hopeful that though it's already much better than what had happened in 2018 we are hopeful that we are going to get much better numbers this time. سر ہیتراباد کی کچھ سیٹوں پر بھوگس ووٹنگ کو لے کر بہت زیادہ شکایتیں آتی ہیں اس کے لے کر کیا کر رہا ہی لکشن دیکھیں وہ تو پہلے ہی کام ہو چکا ہے اس کے اوپر ہم لوگوں نے جو electoral roll کی سپائی کی اس میں ہندراباد میں کافی اس پہ بھیان رکھا گیا اور کافی ڈیلیشنز بھی یہاں ہوئے ہیں اسی طریقے سے ڈوپلیکیٹس کو بھی ڈیلیٹ کیے گئے ہیں اور اس کے علاوے جو ہم نے water information slip کو ڈسٹریبیوٹ کیا اس کے دعا کلنگانہ میں آج چناؤ پرچار پوری طرح سے تھم گیا ہے اور election کمیشن کی طرف سے ابھی ایک press conference کی گئی اس میں بتایا گیا کہ اب پانچ بجے کے بعد سے کسی بھی طرح کا پرچار کی آزادی کسی بھی پارٹی کو نہیں دی جائے گی ساتھی بتایا گیا کہ سات سو کروڑ سے زیادہ جو پیسہ ہے ڈرگز ہے اور انہی چیزیں ہیں وہ اس بار یہاں پر پکڑی گئی ہیں جو ان کے ٹیم نے پکڑی ہیں election کمیشن کی اس کے علاوے انہوں نے بتایا کہ ابھی بوگس ووٹنگ کو لے کر انہوں نے اس بار کافی انتظام کیے ہیں جس طرح کے پرانے ووٹ تھے جن پر بوگس ووٹنگ کی جاتی تھی ایسے ووٹ کو ڈیلیٹ کیا گیا ہے ساتھی بتایا کہ جو دس اکتوبر یا ایک اکتوبر کی جو ڈیٹ رکھی گئی تھی اس کے بعد جتنے بھی ووٹرز ہیں جو انرول نہیں ہو پائے ہیں ان ووٹرز کو اب ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ملے گی شاید وہ اگلی بار کسی بھی طرح جب اپنا ووٹ بنوا لیں گے اس کے بعد ان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے گی ساتھی انہوں نے بتایا ہے کہ بہت ساری جو الیکشن کمیشن کی آج کی رات جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے الیکشن کمیشن کو آج کی رات میں جتنے بھی لکر نکلتا ہے یا کیش نکلتا ہے جو ووٹرز کو لبانے کے لیے ڈالا جاتا ہے وہ ساری پوری طریقے سے اب جو ہے وہ یہاں پر اس پر روک لگانے کے لیے الیکشن کمیشن کی ٹیم بہت زیادہ تیار ہے اس کے علاوہ کئی الالک ٹیمیں پولیس کا بھی سیوگ مل رہا ہے اور جو ارنیہ ٹیمیں ہوتی ہیں ان کا بھی سیوگ مل رہا ہے اور کہیں نہ کہیں جو الیکشن کمیشن ہے وہ یہاں پر بوگس ووٹنگ کو لے کر اور تلنگانہ میں ریزلٹ کی تیاری کی جاسے گے کیمرا پرسن علی کے ساتھ مونی سنور منصف ٹی وی حیدرباد مرکزی الیکشن کمیشن نے تلنگانہ میں تیس نومبر کو ہونے والی انتخابات کی تیاریوں کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا اس جائزے میں سی ای او وکاس راج پولیس کے علاہ اہدداروں اور تمام ازلا کے انتخابی اہدداروں نے شرکت کی جس میں رائے دہی کے دن کی جانے والے اختامات آزادانہ منصفانہ اور کسی بھی واقعے کے بغیر رائے دہی کو یقینی بنانے کے سلسلے میں تفصیلی جائزہ لیا گیا جبکہ انتظامیہ نے رائے دہی کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کی ہیں سنٹرل فورسز بھی تلنگانہ میں پہلے سے موجود ہیں حساس مقامات اور ماؤنواز سے متاثر علاقوں میں اضافی فورس کو تینات کر دیا گیا ہے ریاست بھر میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ رہے گا تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے انتخابی مہم آج شام پانچ بجے اختتام کو پہنچی پولنگ ریاست بھر میں سیاسی جماعتوں کے قائدین کے انتخابی ریالیوں اور جلسوں پر روک لگائی گئی ہے تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے تیس نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گی اس ووٹنگ کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں تلنگانہ اسمبلی کے پیش نظر حیدرباد زلے میں تمام تعلیمی داروں کو دو دن کی تاتیل رہے گی حیدرباد کے زلہ کلیکٹر نے سلسلے میں اہم احکامات جاری کیے ہیں زلہ کلیکٹر اندیب نے منگل کو ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں بدھ اور جمعیرات یعنی کے انتیس اور تیس تاریخ کو حیدرباد کے زلے کے تمام تعلیمی اداروں کو دو دن تاتیلات کا اعلان کیا گیا یاد رہے کہ تلنگانہ اسمبلی کے انتخابات جمعیرات تیس نومبر کو ہوں گے شہر کے کئی اسکورز میں پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں انتخابی سامان کو الیکشن کمیشن سے ایک دن پہلے ہی متعلقہ پولنگ مراکز کو متخل کرنا پڑتا ہے اس زیمن میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے ریاست تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات کی زیمن میں پولیس کی جانب سے تلاشی لی گئی ہے اسی تلاشی کے دوران پولیس کی جانب سے سات سو چوبیس کروڑ سے زائد رقم ضبط کر لی گئی ہے اہدداروں نے کہا ہے کہ ریاست کے سرحدی علاقوں کے ساتھ ساتھ ازلا میں بھی سرحدی چیک پوسٹیں قائم کیے گئے ہیں اور وسی پیمانے پر پولیس چیکنگ کی جا رہی ہے پولنگ قریب آتی ہی پولیس نے چیکنگ میں کافی اضافہ کر دیا ہے رچکنڈا پولیس کمیشنر ڈی ایس چوہان نے کہا کہ رچکنڈا پولیس کمیشنر ریٹ میں اسمبلی انتخابات کی تمام تر انتظامات مکمل کر لی گئے ہیں انہوں نے کہا کہ رچکنڈا پولیس کمیشنر ریٹ کے حدود میں آٹھ ہزار پولیس اہلکاروں اور مرکزی فورسز کی پچیس کمپنیوں کے ساتھ سخت انتظامات کیے گئے ہیں حساس علاقوں میں بھی خصوصی نگرانی رکھی گئی ہے ڈی ایس چوہان نے کہا کہ پولنگ سٹیشنز پر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ رہے گا رچکنڈا کی پولیس کمیشنر ڈی ایس چوہان نے رائے دہندوں پر زور دیا کہ بلا خوف اپنے ووٹ کا استعمال کرے تلنگران اسمبلی انتخابات کے زیمن میں میدک توپران اور نرسہ پور میں پولیس کی جانب سے فلیگ مارچ نکالا گیا اس موقع پر اس پی پی روحینی پریاد درشنی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی انتخابات کے لیے عوام میں تحفظ کا احساس پیدا کرنے کے لیے فلیگ مارچ منظم کیا گیا انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں انتخابی عمل بہت اہم ہے اور اگر کوئی خلاف فرضی کرتا ہے تو اس کے ساتھ پولیس کی جانب سے سخت کاریوائی کی جائے گی تلنگران انتخابات سے پہلے رائیڈ شیرنگ پلیٹ فارم ریپیڈو نے اعلان کیا ہے کہ وہ تیس نومبر کو ہیدرباد میں پولنگ بود تک پہنچنے کے لیے ووٹرز کو مفتس سواری کی پیش کش کرے گا اس اخدام کا مقصد نقل و حمل کی رکاوت کو دور کر کے ووٹر ٹن آؤٹ میں اضافہ کرنا ہے تلنگران انتخابات کے دن مفتس سواری سے استفادہ کرنے کے لیے رائے دہندگان کمپنی کی ایپ ووٹ ناؤ درج کرنا ہوگا جسے مفتس سواری حاصل کر سکتے ہیں کمپنی نے بتایا کہ اس کا مقصد ووٹ فیصد میں اضافے کے علاوہ رائے دہندوں میں اپنے حقی رائے دہی سے متعلق شور بیداری پیدا کرنا ہے ہیڈرباد کی پولیس کمیشنر سندیب شنڈالیہ نے کہا ہے کہ اس وقت ہیڈرباد میں ایک سو چنوالیس دفعہ نافذ ہو گیا ہے اور ایکشن کے اختتام تک شہر میں شراب کی دکانات بند رہیں گی سی پی نے کہا کہ تین دن تک شراب کی فروخت پر پابندی رہے گی اور شہر میں کہیں پر بھی پانچ سے زیادہ افراد جمع ہونے پر ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی انہوں نے انتخابی قوانین پر عمل کرنے سیاسی جماعتوں کے قائدین اور کارکنوں پر بھی زور دیا ہے ناغر کرنول کے ظلہ کلیکٹر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی مہیم آج شام پانچ بجی ختم ہو گئی ہے انہوں نے انتخابی اجداروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ الیکشن کے ختم ہونے تک چوکس رہیں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ رہے گا ختم ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے ناہوں نے انتخابی ہے پانچ بجیچی سیچیدیو ناہی ہے اس پی گا ختم ہو گئی ہے سرگی ہے ناگر کرنول زیرا ایک سائز آفیس چیخ فیاض زدین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسملی انتخابات کے موقع پر اٹھائیس نمبر کی شام پانچ بجی سے شراب کی دکانات بند رہنے کی بات کہی تیس نمبر الیکشن کمیشن الیکشن کے بعد دکانات کھلیں گی اور اس کے علاوہ تین ڈیسمبر کو ووٹوں کی گنتی کے موقع پر بھی شراب کی دکانات بند رہیں گے اگر کوئی قانون کی خلاف فرضی کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی موسیقی 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 میں ہوئی ختم اندخابی قواعد کی خلاف پرزی پر ہوگی سرتکاروائی وکاس راج کا میڈیا سے خطاب مرکزی الیکشن کمیشن نے تلنگانہ کی اہدداروں کے ساتھ اندخابی تیاریوں کا لیا جائزہ سی ایو وکاس راج اور دیگر اہدداروں نے کی شرکت دلگس رائے دہی کو بھی روکنے کے لیے کیے گئے موصل اخدامات جالی ووٹوں کو فیرست رائے دہندگان سے کیا گیا اسمبلی اندخابات کے لیے پولیس کی جانب سے تلاشی مہمی آئی شدد اہدداروں نے سات سو چوبیس کروڑ سے زائد رقم ضبط کرنے کا کیا ان کے شاہر اور اسی کے ساتھ ہی خبروں کا سلسلہ اختتام کو پہنچا دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی